بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشانہ یہ بصیرت یوٹیوب چینل کے سامین کی خدمت میں کتاب عدل الہی کا چھبیسوہ اور آخری حصہ پیش خدمت ہے صفحہ نمبر تین سو اڑتیس تکوینی حالات و شرائط اور وضع کردہ حالات و شرائط اکثر انسان خلقت و آفرینش جزا و سزا اور سعادت و شقاوت سے مربوط قوانین کا قیاس انسانی سماج میں رائچ قوانین پر کرتے ہیں درآن حالی کے یہ تمام امور تکوینی و حقیقی حالات و شرائط کے تابع اور اس کا حصہ ہیں جبکہ معاشرتی حالات و قوانین اعتباری اور انسان کے وضع کردہ اصول و قوانین کے تابع ہیں سماجی قوانین وضع کردہ شرائط کے تابع ہو سکتے ہیں لیکن خلقت و آفرینش سے مربوط قوانین ایسی شرائط کے تابع نہیں بلکہ تکوینی شرائط کے تابع ہیں جزا و سزا الہی بھی انہی قوانین میں سے ہیں تکوینی اور قراردادی نظام کے باہمی فرق کو سمجھنے کے لیے یہ مثال پیش خدمت ہے ہم جانتے ہیں کہ معاشرتی نظاموں میں ہر ملک کے اپنے اصول و زوابط اور قوانین ہوتے ہیں بعض اوقات طبیعی اور تکوینی لحاظ سے یکسان لیکن وضع کردہ اعتباری لحاظ سے مختلف دو انسانوں کے درمیان معاشرتی قوانین کے اجراء میں تفریق کی جاتی ہے مثلا ایک انسان اسی ملک کا شہری ہے اور دوسرا غیر ملکی مثال کے طور پر ایران میں کسی ادارے میں نوکری دی جارہی ہے اگر تکوینی لحاظ سے یکسان و مساوی ایک ایرانی اور ایک افغانی ملازمت کے حصول کے لیے رجوع کریں تو ممکن ہے کہ ایرانی کو ملازمت مل جائے لیکن غیر ملکی ہونے کی بنا پر افغانی کو ملازمت نہ ملے اس مقام پر اگر افغانی یہ کہے کہ طبیعی لحاظ سے میں ملازمت ملنے والے اس ایرانی سے کسی طور کم نہیں بلکہ مساوی ہوں اگر وہ صحت مند ہے تو میں بھی صحت مند ہوں اگر وہ جوان ہے تو میں بھی جوان ہوں اگر اسے فلان کام میں محارت حاصل ہے تو مجھے بھی حاصل ہے تو اسے یہی جواب سننے کو ملے گا کہ دفتری قوانین کی بنا پر آپ کو ملازمت نہیں دی جا سکتی اب ایک وضا کردہ قراردادی عمر کے ذریعے اس افغانی کی صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے یعنی یہ افغانی متعلقہ ادارے سے رجوع کر کے ایرانی شہریت حاصل کر لیتا ہے واضح ہے کہ ایرانی شناختی کارڈ اس کی حقیقی شخصیت میں ہرگز کسی تبدیلی کا باعث نہیں لیکن معاشرتی قوانین کی روح سے اب یہ ایک مختلف انسان ہے معمولاً وضا کردہ قراردادی حالات و شرائط کے تحت کسی کام کو انجام دینا واقعی اور تقوینی حالت و شرائط کی مساوات کو نظر انداز کر دینے کے مترادف ہے لیکن معاشرتی قوانین کے دائرے سے باہر تقوینی اور قدرتی حالات و شرائط کے تابع مقولوں کی صورتحال مختلف ہے مثلاً اگر خدا نہ خواستہ حیزے کی مانین کوئی وبائی مرض ایران میں آ جائے تو ایرانی اور غیر ملکی کے درمیان کوئی فرق نہ ہوگا اگر ایک ایرانی اور افغانی کی طبیعت ان کا ماحول اور دیگر حالات ایک سے ہیں تو ناممکن ہے کہ بیماری کے جراسیم دونوں کے درمیان کوئی فرق رواہ رکھیں اور کہیں کہ کوئی افغانی ایرانی شہریت نہیں رکھتا لہٰذا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں یہاں مسئلہ خلقت اور قدرت قدرتی عوامل کا ہے معاشرے اور معاشرتی قوانین کا نہیں یہ سلسلہ سلسلہ یہ تقوینی ہے سلسلہ یہ تقنین و تشریح نہیں جزا و سزا اور سعادت و شقاوت سے مربوط الہی قوانین حقیقی و تقوینی حالات و شرائط کے تابع ہیں یہ دعویٰ قابل قبول نہیں کہ دفتر اسلام میں میرے نام کا اندراج ہو چکا ہے اور میں مسلمانوں کی فہرست میں داخل ہوں لہٰذا مجھے امتیازی حیثیت ملنی چاہیے غلط نہ سمجھئے گا موضوع بحث جزا و سزا اور سعادت و شقاوت ہے اور بندوں کے ساتھ احتساب الہی کی کیفیت اسلامی معاشرے میں اسلام کے وضع کردہ قوانین فی الحال زیر بحث نہیں بلا شبہ اسلام کے وضع کردہ قوانین دنیا کے دیگر وضع کردہ قوانین کی مانند قراردادی و وضعی قوانین کا مجموعہ ہیں ان قوانین کو ان کے متعلقہ حالات و شرائط کتابے رکھا گیا ہے دنیاوی زندگی سے مربوط ان قوانین کا پابند ہونے کے سلسلے میں انسانوں کو لازمی طور سے انہی متعلقہ حالات و شرائط کو ملہوز خاطر رکھنا چاہیے لیکن انسانوں کی سعادت انہیں شقاوت میں ابتلا کرنے اور جزا اور سزا جیسے وہ تمام مقولے جو فعل الہی ہیں اور نظام تقوین میں اس کی مشیعت کے نفاظ سے تعلق رکھتے ہیں معاشرتی و وضع کردہ قوانین کتابے نہیں بلکہ اس مقولے سے ان کا یکثر کوئی تعلق ہی نہیں مختلف انسانی معاشروں میں خاص اہمیت کے حامل قراردادی و وضعی امور پروردگار عالم کے ارادہ تقوینی کے نفاظ میں کسی قسم کی کوئی تاثیر نہیں رکھتے انسانوں کی معاشرتی زندگی سے مربوط اسلام کے وضعی قوانین کے مطابق زبان سے شہادتین ادا کرنے کے بعد انسان کو مسلمان کہا جاتا ہے اور وہ ظاہری اسلام کی سہولتوں سے مستفید ہوتا ہے لیکن جہان آخرت اور اس دنیا میں بندے کے ساتھ خدا کا سلوک فمن تبغا فإنہو منی سورہ ابراہیم آیت نمبر چھتیس جو میری پیروی کرے گا وہی مجھ سے ہے اور سورہ حجرات کی تیرا نمبر آیت ہے کہ خدا کی بارگاہ میں تم میں سے وہی شخص سب سے زیادہ باعزت ہے جو تم میں سب سے زیادہ باتقوی ہے ان جیسے قوانین کی پیروی کرتا ہے پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایوہ الناس اِنَّا آباکم واحد وَإِنَّا رَبَّكُم واحد کُلُّكُم لِآدَم وَآدَمٌ مِن تُرَاب لِأَفْقَرَ لِعَرَبِيِّن لَا فَخَرٌ لِعَرَبِيِّن عَلَى عَجَمِيِّن إِلَّا بِالتَّقْوَى تاریخِ یاقوبی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 110 ایوہ الناس تم سب ایک باپ کی اولاد اور ایک ہی خدا کے بندے ہو تم سب آدم سے آدم سے ہوا اور آدم مٹی سے مٹی سے بنے ہیں عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں بجز تقوی کے حقیقت کی تلاش میں قدم اٹھانے والے سلمان فارسی کو وہ مقام ملا کہ ان کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان منہ اہل البیت لہذا شیطانی وسوسوں میں گریفتار لوگ جنہیں یہ خوش فہمی ہے کہ ہمارا نام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے دوستوں کی فیرست میں رقم ہے جو بھی ہو ہم آپ کی ریایہ میں میں سے شمار ہوتے ہیں کیا ہوا ہم وسیعت کر دیں گے کہ لوٹے ہوئے مال کو یا اس دولت کو جسے ہمیں اپنی زندگی ہی میں کار خیر میں خرچ کر دینا چاہیئے تھا لیکن ہم نے نہ کیا اسی دولت کو مقدس مقامات کے متولیوں کو دے کر ہمیں اولیاء الہی کے جوار میں دفن کر دیا جائے تاکہ فرشتوں کو ہم پر عذاب مسلط کرنے کی ہمت ہی نہ ہو ایسے لوگ یہ بات جان لیں کہ یہ ایک بھیانک غلط فہمی کا شکار ہیں پردہ یہ غفلت نے ان کی آنکھوں کو ڈھام پ رکھا ہے جب ان کی آنکھیں کھلیں گی تو یہ اپنے آپ کو نہایت تکلیف دے عذاب الہی میں مبتلا پائیں گے اس قدر شدید افسوس کا شکار ہوں گے کہ اگر دوبارہ ان کے لئے موت ممکن ہوتی تو وہ ہزاروں بار مر جاتے لہٰذا آج ہی خواب غفلت سے چھٹکارہ پا کر توبہ کریں اور گزشتہ تمام غلطیوں کی تلافی وَأَنزِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذَا قَزَلْ اَمْرَوْ وَهُمْ فِي غَفْلَتٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ سورہ مریم آیت نمبر انتالیس آیات و حدیث کے مطابق یہ بات قطعی ہے کہ گناہگار کو عذاب ہوگا خواب مسلمان ہی کیوں نہ ہو اگرچہ صاحب ایمان ہونے کی صورت میں آخرکار نیک آقبت پاہے گا اور اسے دوزخ سے نجات ملے گی لیکن ممکن ہے کہ یہ نجات سالہا سال تک عذاب سہنے کے بعد میسر ہو بعض لوگوں کے گناہوں کا حساب و کتاب موت و سکرات کی شدت کے وقت بے باق ہو جائے گا بعض قبر و برزخ میں عذاب سہ کر اپنے گناہوں کا تعوان ادا کر دیں گے بعض میدان قیامت کی ہولناک سختیوں سے گزر کر اپنی سزا پائیں گے اور بعض دیگر دوزخ میں گر کر کئی سال تک عذاب میں گرفتار رہیں گے جیسا کہ آیت آیت ہے سورہ نبا کی آیت نمبر تئیس کی تفسیر کے سلسلے میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو بالآخر نعر جہنم سے نجات پائیں گے موت آنے کے دوران اور موت کے بعد نازل ہونے والے مختلف مختلف عذابوں کو بیان کرنے والی چند روایات درجزیل ہیں شاید ہمارے انتباع کا موجب بنے اور موت کے بعد پیش آنے والی خوفناک اور پرخطر منزلوں کے لیے ہمیں تیار کر دے نمبر ایک جناب کلینی نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین درد چشم میں مقتلا ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ کو شدت درد سے کراہتے ہوئے پایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ تمہارا کراہنا ناتوانی کی وجہ سے ہے یا درد کی شدت کے بنا پر جناب امیر نے ارز کیا یا رسول اللہ میں نے اس درد سے زیادہ شدید کبھی کوئی درد نہیں سہا اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی قبض روح کی شدت اور اس کی ہولناک کیفیت کو بیان فرمایا جناب امیر نے جب یہ سنا تو اٹھ کر بیٹھ گئے اور ارز کی یا رسول اللہ دوبارہ بیان فرمائیے اس حدیث کو کہ اس نے مجھے میرا درد بھلا دیا اس کے بعد جناب امیر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کی امت میں سے بھی کسی کی روح اس کیفیت کے ساتھ قبض ہوگی جناب رسالت معاب نے جواب دیا ہاں وہ حاکم جو ستم کرے وہ شخص جو از روی ظلم و ستم جتیم کا مال کھائے اور وہ شخص جو جھوٹی شہادت دے منازل الاخرہ از شیخ ابباس کمی نمبر دو شیخ صدوق نے من لا یازرہ الفقی میں روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت ابو ذر غفاری کے فرزند ذر کا انتقال ہوا تو جناب ابو ذر بیٹے کی قبر کے پاس گئے اور اس پر ہاتھ پھیر کر کہا خدا تجھ پر اپنی رحمت نازل کرے خدا کی قسم تُو نے میرے ساتھ نیک سلوک کیا اور اب جبکہ تُو مجھ سے جدا ہو چکا ہے تو تب بھی میں تجھ سے راضی ہوں خدا کی قسم مجھے تیری جدائی کا کوئی قلق نہیں میری کوئی چیز مجھ سے چھینی نہیں گئی اور میں سوائے خدا کے کسی اور کا محتاج نہیں اگر مجھے قیامت کی ہولناکی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میری عارضو یہ تھی کہ تیرے بجائے میں قبر میں ہوتا لیکن چاہتا ہوں کہ چند روز رکھ کر گزشتہ سے اور بہتر آمال انجام دوں اور اس دنیا کے لئے تیار ہو جاؤں یقینا تیری آقبت کے اندیشے نے تیری موت پر غمگین تیری موت پر غمگین ہونے سے باز رکھا ہے یعنی میں مسلسل اسی سوچ میں ہوں کہ تیرے لئے مفید آمال انجام دوں اب تیری جدائی کا غم کھانے کی کوئی صورت نہیں بخدا تیری موت پر میرا رونا تیری جدائی کی خاطر نہیں بلکہ میرا گریہ اس لئے ہے کہ نجانے اس دنیا میں تجھ پر کیا گزری تیرے ساتھ کیا ہوا کاش میں جان سکتا کہ تُو نے کیا کہا اور تجھ سے کیا کہا گیا بارِ الٰہ میں نے اپنے تمام حقوق کے پیدری جو تُو نے میرے بیٹے پر واجب کیے تھے معاف کر دیے لہٰذا اب تُو بھی اپنے حقوق کو جو تُو نے اس پر واجب کیے تھے معاف فرما دے کیونکہ مجھ سے زیادہ تیری ذات جود و کرم کی سزاوار ہے من لا یازرہ الفقی باب نمبر چھبیس حدیث نمبر باون نمبر تین امام صادق علیہ السلام نے اپنے اجداد تاہرین علیہ السلام سے یہ روایت بیان فرمائی کہ جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن پر فشار قبر اس سے سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے بحار الانوار جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو ترپن نقل از صواب العمال اور عمالی صدوق نمبر چار علی بن ابراہیم نے آیت کریمہ ومن وراءہم برزخن الیوم الیومن یبعثون سورہ مومنون کی آیت نمبر سو کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہمیں تمہارے بارے میں سوائے برزخ کے کسی اور چیز کا خوف نہیں لیکن جب تمہارا کام ہمیں سونپ دیا جائے گا تو ہم تم سے زیادہ تمہارے لئے شائستہ و سزاوار ہیں بحار الانوار جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو اکاون نقل از تفسیر علی بن ابراہیم یعنی شفاعت کا سلسلہ برزخ کے بعد ہے عالم برزخ میں شفاعت نہیں دروگ گوئی غیبت بہتان تراشی خیانت ظلم و ستم لوگوں کے اموال کو غصب کرنا شراب خواری قمار بازی لگائی بجائی بد زبانی نماز روزے حج و جہاد کو ترک کرنا اور ایسے ہی دیگر گناہوں کے اقاب کے بارے میں مجموعی طور سے آیات اور لاتادات متواتی روایات موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی آیت اور روایت کفار یا غیر شیعہ مسلمانوں سے مخصوص نہیں یعنی ایسا نہیں کہ مذکورہ بالا گناہوں کا اقاب و عذاب صرف کفار یا غیر شیعہ مسلمانوں ہی کو ملے گا مہراج سے مربوط روایات میں ہمیں ایسی کثیر احادیث ملتی ہیں جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عورتوں اور مردوں پر مشتمل اپنی امت کے مختلف گروہوں کو دیکھا جو اپنے مختلف گناہوں کے سبب مختلف قسم کے عذابوں میں گرفتار تھے خلاصہ اور نتیجہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے نیک و بد آمال کے بارے میں اس حصے میں بیان کی گئی تمام ابحاظ سے مدرجہ زیل نکات ہمارے سامنے آتے ہیں نمبر ایک سعادت و شقاوت دونوں کے مختلف درجات و مراتب ہیں نہ تو تمام اہل سعادت کا مرتبہ ایک سا ہے اور نہ ہی تمام اہل بہشت کا مراتب کے اس اختلاف کو اہل بہشت کے لیے درجات اور اہل جہنم کے لیے درکات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے نمبر دو جس طرح سے ضروری نہیں کہ تمام اہل جنت ابتدا ہی سے جنت میں پہن جائیں اسی طرح سے تمام اہل جہنم کا خالدین یعنی ہمیشہ رہنے والے ہونا بھی ضروری نہیں یعنی یہ لوگ تعابد جہنم میں نہیں رہیں گے اہل بہشت کی ایک کثیر تعداد برزخ یا آخرت کے نہایت شدید عذابوں سے گزر کر جنت میں جائے گی ہر مسلمان اور شیعہ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے قسم کے فسق و فجور اور ظلم و ستم کا ارتکاب کرے تو یقینا اسے نہایت کتھن مراحل کا سامنا کرنا پڑے گا مزید برآن بعض گناہ تو اور زیادہ خطرناک اور چند سورتوں میں جہنم میں خلود کا موجب ہیں نمبر تین طبیعی عمر ہے کہ خدا اور آخرت کے منکر کسی بھی عمل کو خدا کی جانب پرواز کرنے کی غرض سے انجام نہیں دیتے اب کیونکہ ان کا ہر عمل اس نیت سے خالی ہوتا ہے لہذا خدا و تعالی اور عالم آخرت کے جانب ان کی ارتقائی پرواز بھی خود بخود متفی ہے جس کے نتیجے میں یہ لوگ جنت تک نہیں پہنچ سکتے یعنی جس منزل کی جانب انہوں نے خود ہی سفر نہیں کیا وہ اس منزل تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے خدا و آخرت پر معتقد خلوص نیت کے ساتھ قربط اللہ اپنے عمال کو انجام دینے والوں کا عمل بارگاہ الہی میں درجہ یہ قبولیت پر فائز ہے نیز یہ لوگ جنت اور عجر و سواب کے بھی مستحق ہیں اب خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم مترجم نے اس کی تھوڑی سی ہاشیے میں وضاحت کی ہے کہ محترم مسننف کی گزشتہ ابحاظ کو متنظر رکھتے ہوئے یہاں جہود اناد تأثب تقصیر و قصور جیسی قیود کا اضافہ ضروری ہے لیکن کیونکہ یہ گزشتہ ابحاظ کا خلاصہ ہے اس لئے محترم مسننف نے ان قیودات کو ان کے وضوح کی بنا پر ذکر نہیں کیا لیکن نتیجہ نتیجہ نمبر چھے میں اسی نکتے کی نشاندہی کر دی ہے نمبر پانچ خدا اور آخرت پر ایمان رکھنے والے وہ غیر مسلم جنہوں نے تقرب الہی کی خاطر نیک عامال انجام دیئے لیکن اسلام کی نعمت سے محروم رہے طبیعی عمر ہے کہ یہ لوگ اس الہی ذابطہ حیات کے خاص و فوائد سے محروم رہیں گے صرف ان کے وہی نیک عامال شرف قبولیت پائیں گے جو اسلامی اور لیکن واضح ہے کہ ان کی خود ساختہ بے بنیاد عبادتیں مقبول بارگاہ الہی نہیں بنابر ایک عالی و مکمل ذابطہ حیات کے فقدان کی بنا پر یہ لوگ کچھ نہ کچھ محرومیوں اور نقائص میں گریفتار رہیں گے نمبر چھے درجہ قبولیت پر فائز مسلمانوں یا غیر مسلموں کے نیک عمال اپنی متعلقہ آفات کی زد میں ہیں ممکن ہے یہ آفات بعد میں متعلقہ عمل پر حملہ آور ہو کر اسے تباہ کر دیں جہود عناد اور کفر طلبی ان آفات میں سر فہرست ہیں لہذا اگر غیر مسلم حضرات خدا کو نظر میں رکھتے ہوئے بے شمار نیک عمال انجام دیں عناد و تاثب کا مظاہرہ کریں اور نائنصافی سے کام لیتے ہوئے حقیقت کو پسے پشت ڈال دیں تو ان کے تمام نیک عمال اکارت ہو جائیں گے اور اس نقطے کا ذکر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر اٹھارہ میں بھی موجود ہے نمبر ساتھ مسلمان اور حقیقی توہید کے دوسرے پیروکار اگر فسق و فجور کے مرتقب ہوتے ہوئے عملی طور سے اس الہی ذابطہ حیات کے ساتھ خیانت کریں تو برزخ و قیامت میں ایک طویل مدد تک عذاب کے مستحق قرار پائیں گے اور بعض گناہوں جیسے بے گناہ مومن کو عمدن قتل کرنا کے سبب تو ہمیشہ کے لئے عذاب الہی میں گریفتار رہیں گے نمبر آٹھ جو لوگ خدا اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور بعض صورتوں میں خدا کے لئے شریک بھی قرار دیتے ہیں ان کے نیک عامال عذاب میں تقفیف اور بعض وقت عذاب سے نجات دلانے کا باعث ہوں گے نمبر نو انسان کی سعادت یعنی نیک آقبت اور فلاہ اور رستگاری یا شقاوت یعنی بری آقبت عذاب جہنم میں مبتلا ہونا اس کے تقوینی و واقعی حالات و شرائط کے تابعے ہے وضعی و قراردادی حالات و شرائط کے نہیں نمبر دس جن آیات و احادیث کے مطابق خدا نیک و صالح عمل کو قبول کرے گا ان سے مراد صرف حسن فعلی نہیں اسلامی نکتہ نظر سے عمل اسی صورت میں نیک و صالح ہوتا ہے کہ جب اس میں حسن کے فعلی و فعلی دونوں پہلو موجود ہوں نمبر گیارہ جن آیات و روایات کے مطابق منکرین نبوت و امامت کے نیک عمال قبول نہیں ان سے مراد یہ ہے کہ ان کا انکار عناد حد دھرمی اور تعصب کی بنا پر ہے لیکن اگر ان کا انکار محض ادم اعتراف کی صورت میں ہو اور یہ لوگ حق تک رسائی سے قاسر ہوں مقصر نہ ہوں تو ایسی صورت میں متعلقہ آیات اور روایات ان کے شامل حال نہیں ہوتی اور قرآن کریم کی نظر میں ایسے منکرین مستضعف اور مرجون لعمر اللہ کے زمرے میں آتے ہیں نمبر بارہ بو علی سینہ اور صدر المتعلی ین جیسے اسلامی حکمہ کی نظر میں حقیقت کا انکار کرنے والے اکثر لوگ قاسر ہیں مقصر نہیں ایسے افراد خدا کو نہ ماننے کی صورت میں بھی معذب نہ ہوں گے اگرچہ جنت میں بھی نہ جا سکیں گے لیکن خدا کو ماننے اور معاد پر اعتقاد کی صورت میں اگر یہ لوگ قربطن الاللہ کوئی عمل انجام دیں تو انہیں اس کا صلح ضرور ملے گا عزروی قصور قصور کا مترجم نے یہاں قصور کی وضاحت کی ہے کہ یعنی حقیقت تک رسائی سے قاسر اور آجز رہنا عزروی قصور حقیقت کا انکار کرنے والے شقاوت میں مبتلا نہ ہوں نہ ہوں جن کا انکار عزروی تقصیر ہوگا شقاوت انہی کا مقدر ٹھہرے گی اس طرح سے کی ہے یعنی اپنی سستی اور کوتاہی کی بنا پر حقیقت تک نہ پہنچ نہ مترجم اللہم صل علی محمد وعال محمد واجل فرج ہم نے آج اس کتاب کو ختم کیا پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی آیات کی تلاوت کے سلسلے میں یا احادیث کی تلاوت کے سلسلے میں اس حقیر سے سرزد ہوئی تو پروردگار عالم مجھے معاف کرے اور آپ سب سے سننے والوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے والدین کیلئے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ